بسم اللہ الرحمن الرحیم آزام علیکم گفتگو کا آغاز جو ہے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے بہت سے دعوے ہیں بہت سے مطالبے ہیں اور بہت سے معاملات جو ہے خراب ہوئے ہیں کل سے لانگ مارچ دوبارہ شروع ہو رہا ہے لیکن عمران خان صاحب جو اس کی قیادت کر رہے تھے وہ اب اپنے گھر پہ ہوں گے اور ورچل وہ اس کی قیادت کریں گے یعنی وہی سے خطاب کریں گے اپنے گھر سے اور معاملات یہ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا لانگ مارچ ہوگا ایک نئی تاریخ رغم کی جاری ہے جس انداز میں یہ ہوگا کتنے لوگ آتے ہیں کتنے نہیں آتے ہیں تمام اپنے ایمین ایز ایم پی ایز کو کہہ دیا ہے کہ آپ لانگ مارچ کریں اور دس سے بارہ دن میں راول پنڈی پہنچ رہے ہیں راول پنڈی پہنچنے کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ نے بڑا نام سنو گا پنڈی والے پنڈی والے پنڈی والے تو ایسا لگتا ہے کہ ماران خان سب پنڈی والوں کو کوئی پیغام دے رہے ہیں اور وہیں سے کوئی ریلیف چاہتے ہیں ان پر لانگ مارچ کروں کو سیلیکٹرز لے کے آئے ہیں انہیں کبھی نہیں مانا لے کہ اب جو ہے وہ دو بدو لڑائی ہو رہی ہے تو اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ قومی اداروں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جس انداز میں بول رہے ہیں تو ان کو غصہ آیا ہے کہ پہلے آپ نے میری تربیت کی پہلے مجابس نے مقام تک پہنچایا اور اب میری سیڈی کھینچ لی اور زمین پہ گرا دیا تو وہ گرنے کو تیار نہیں ہیں بہت سے اختلاف آتے ہونے بہت سے باتیں کر رہے ہیں نئے سینسی کے انتخاب کی بات بھی وہ کر رہے ہیں پرانے سینسی کو بھی برابلہ کہہ رہے ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اس تمام فساد سے کچھ حاصل نہیں ہوگا مملکت پاکستان کو بلکہ مملکت پاکستان جو معاشی بہران میں مقتلع ہے جو سیاسی بہران میں مقتلع ہے اس کے بہران اور بڑھ جائیں گے اور نقصان ہوگا تو نقصان کس کا ہوگا پوری قوم کا نقصان ہوگا تمام سیاسی لیٹوں کو چاہیے اس وقت کہ سر جوڑ کے بیٹھے چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو لیکن جس اندازت میں عمران خان صاحب اپنی زد و آرنہ کے چکر میں مانتے نہیں اور ان کے سپورٹرز جو ہے ان کو بے تہاشا یعنی اس وقت آپ کے اگر یہ کہیں تو ان کا فین کلپ بہت بڑا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن جس انداز میں ساری چیزیں خراب کی جاری ہیں مطلب آزم سواتی صاحب کا معاملہ آیا ان کی بیٹیو آئی ان کے تحقات کی بات ہوئی وہ انہیں روئے ہیں وہ اتنا بزرگ آدمی پریس کے سامنے آگر روئے تو یقینات کلیجہ مو کو آتا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے وہاں تک پہنچنا چاہیے بحثت پاکستانی بحثت ہمارے جو ادارے ہیں قومی ادارے ہیں ان کو وہاں تک پہنچنا چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے اور خاص طور پر اس میں جو تحریک چلی وہ تحریک انصاف کی چل رہی ہے اور تحریک انصاف جو ہے اتنی بچاری جو ہے وہ مطلب حالات و واقعات اور نظام سے اتنی مایوس ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملا عملان خان صاحب کہہ رہا ہے کہ جب تک وزیراعظم استفانی دیں گے جب تک رانہ سناولہ استفانی دیں گے جب تک یہ جو کمیشن بنایا جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ایک لارجر کمیشن بنا دیا پورا مطلب چیف جسٹس صاحب پاکستان وہ اس کو کریں گا تمام جنجز بیٹھیں گے یعنی فل بینچ وزیراعظم میں کر دی ایک بہت بڑا کام تھا ان کے مطالبے سے زیادہ تھا لیکن اس پہ بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کیا تھوڑی دیر پہلے دیکھ لیں چھ ماہ پہلے دیکھ لیں کیا جتنے بنے تھے جن کے خلاف بھی کارروائیوں ہی کیا ان سب نے استیفہ دے دیئے تھے جن جن پہ الزام تھے انہیں سب نے استیفہ دے کے سامنا کیا تھا صرف ایک واقعہ ہے وہ ملڈاؤن کا ہے کہ ملڈاؤن کا جب کیس ہوا تو سارے الزامات لگے تھے رانہ صنع اللہ پہ تو اس نے استیفہ دے دیا تھا تو رانہ صنع اللہ اللہ استیفہ دے کے منسٹری چھوڑ کے انہیں فیض کیا بعد میں دوبارہ منسٹر بنائے گئے اب اس وقت جس طرح انداز پہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم چھوڑ دے وزیراعظم استیفہ دے دے یا وزیراعظم داخلہ استیفہ دے دے تو پھر معاملات تو کس طرح ہوگا اگر یہ نہیں مانیں گے تو دیکھیں فل بینٹ سے آگے کوئی بات نہیں صرف اللہ میں بچتا ہے بات نہیں کہ وہاں جا کے آپ مقابلہ کر لیں لیکن جس انداز میں یہ ہوا اللہ خیر خیریت کرے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فیصل واتہ جو ہے اس وقت بڑے وہ کارامت سے لگ رہے ہیں مجھے کہ جب انہوں نے کہا تھا میں خون دیکھ رہا ہوں میں لاشیں دیکھ رہا ہوں تو آپ ترتیب مختلف ہے اگر ترتیب گن کے دیکھ لیں تو اس وقتا چھے افراد جان کی بازی ہار چکے زخمیوں کی تعداد بھی ایک درجل سے زیادہ ہے تو خون تو آ گیا جب خون آ گیا تو فیصل واتہ تو سچی ہو گیا حالانکہ شیخ رشید صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ خونی انقلاب ہوگا خونی خون بہے گا یہ مملکت کی بات نہیں ہو رہی یہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی یہ ریاست کی بات نہیں ہو رہی یہ خوشحالی کی بات نہیں ہو رہی یہ ترقی کی بات نہیں ہو رہی آپ مجھ سے اختلاف کریں یا مجھ سے اتفاق کریں بات تو سیدھی یہ کہ قومی ایک جہتی کی بات کہاں ہے ٹھیک ہے یہ واقعہ جو ہوا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے جو وزیر آباد میں ہوا ہے لیکن اگر اس کو حنا اور زد کا مسئلہ بنا کے دوبارہ شروع کر دیا جائے تو جن اداروں پر آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اداریں آپ کو ماف کر دیں گے وہ بھی تو ہماری پہچان ہے وہ کوئی بارڈر پار سے تو کوئی نہیں آیا تو اس معاملات میں جب ہمیں اور آپ کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا کس کے لیے قومی مفاد کے لیے الیکشن کی بات الیکشن تو اب تین ماہ بعد ہونے ہی ہونے اس لیے کہ دو ہزار تیریس جو ہے آنے کو تیار کھڑا ہے اور تانیاتی جو ہے وہ ہونی ہونی ہے کہ وہ وزیراعظم کا حق ہے خود عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی تو یا میری مرضی کا بندہ ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے قومی اداروں کو ازاد ہونا چاہیے اور قومی اداروں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے ہر دور میں ہمیشہ ہم لوگوں نے اس کی مخالفت کیا آج بھی وہی ایک پاکستانی کی حصے سے کہ جمہوری اختار کو آگے بڑھانے کے لیے جمہوریت کی کو مستحقم کرنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو میریٹ کے مطابق ہوں اور اس طرح کی بات نہیں کرنے چاہیے کل ایک جلوس میں کہا رہا تحریک انصاف میں تحریک انصاف نئی سے نئی تاریخ رقم کر رہی ہے کل ایک جلوس تھا بچوں کا جس میں وہ کہتے ہیں میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا یقینی بات ہے کہ لا الہ الا کا رشتہ ہمارا بڑا مضبوط ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ہم سب کا جو اس دھرتی میں پیدا ہوا ہے جو دھرتی پہ رہ رہے ہیں ان کے سب کو رشتہ یہی ہے اکثریت کا ٹھیک ہے اقلیت بھی ہے لیکن اقلیت بھی ہمارے ساتھ یوں ہے ایک مٹھی ہے کیوں کہ پاکستان کے نام پہ ہم کسی خزیم بسوضہ کرنے کو تیار نہیں لیکن ایک اصول احسید احسیدہ کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں جن بچوں کے ہاتھ میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی اوزار نہیں ہونے چاہیے تعلیم کے کتابیں ہونی چاہیے ان بچوں کے ہاتھ میں ہم نے سیاسی پرچھا پکڑا دیا کیوں کہ اس کا سوالیہ نشان نہیں ہے پھر آپ یہ دیکھیں پنجاب کی حکومت پنجاب کی حکومت میں اگر آپ کی اپنی حکومت آپ کی اپنی اتحادی حکومت جو ہے وہ پرچھا نہیں کاٹی ہے ایف آئی آری سے جن گزر گئے تو پھر ماں بھی چاہتا ہوں پھر آپ کا وہ طاقت کہاں ہے آپ کا وہ دباؤ کہاں ہے آپ کا وہ زور کہاں ہے جس پہ آپ کہہ رہے کہ حکومت گر جائے گی حکومت گرے ہمیسے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں حکومت گرے اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر اکثریت دے کے اقلیت میں جو ہے وہ سامنے اپوزیشن میں بیٹھے آپ نے کردار ادا کرنا آپ حکومت کی ایسی تیسی کر دے لیکن اپوزیشن میں بیٹھ کے ان کو تف ٹائم دے تاکہ دنیا کو بتا رہ گیا کہ ایک پارلیمانی پروسس چل رہا ہے لیکن دوگلی پالیسی تو نہیں چلے گی تضاد بیانی نہیں چلے گی بار بار کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اب آزم سواتی والا معاملہ جو ہے آگے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلی ہے ایف آئی نے کہہ دیا فنانزک ہوگی جلی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں دو ہیں ویڈیوز وہ دو ہیں دس ہیں ایک ہے کیا ہے جائزات کا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے قوم کو بتانا چاہیے اور اس سے ذمہ داری سے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے عمران خان صاحب کی ریپورٹ کبھی ایسے ہی ہے کہ میڈیکل ریپورٹ بھی دو ہے اور دو کی دونوں کہتے ہیں غائب ہو گئی کہاں غائب ہو گئی کیسے غائب ہو گئی اب پتہ لگا کہ جب وہ نواز شریف جا رہے تھے جب ان پر تنقید کی گئی تھی کہ بعد میں انہیں جلی کا آغازہ دکھائے تو آپ نے ہی کہا تھا تو اب آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں یہ ریپورٹیں بدل نہ جائیں کہیں یہ ریپورٹیں غائب نہ ہو جائیں پھر خون کے جو نمونے لیے گئے وہ بھی غائب ہو گئے اب یہ کیا معاملات ہیں سب معاملات بھی اتنا گڑ بڑ کر دو کہ قومی اداریں ہمارے جو ہیں وہ مستحکم نہ ہو سکے کوئی کردار نہ ادا کر سکے اور بلکہ دنیا میں یہ ایک ریپورٹ جائے کہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے ہمارے دشمنٹ تو بیٹھے ہوئے اسی لیے وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی پھیلے پاکستان میں انتشار پھیلے کیونکہ پاکستان کا گناہ کیا ہے پاکستان کا گناہ یہ ہے کہ غریب ملک نے ایٹمی طاقت حاصل کر لی ہے سارا نقطے نظر بھائیں کہ اس کو کمجور کرو اس کو دبا کے رکھو تاکہ اپنی مرضی کی جو چاہتے ہیں وہ بات کروا سکیں لیکن انشاءاللہ نہ پہلے ہوا نہ بھوا ان معاملات پر سعود بازی نہیں ہو سکتی پاکستانی افواج ایسی افواج ہے جس نے اپنی بسردوں کی بھی حفاظت کی اور جہاں دنیا میں نقص امن ہوا وہاں ہمیشہ قائم محتضر جب بھی بلائی تو افواج پاکستان کو ضرور بلائی چاہے وہ سنیا ہو یا کوئی اور جگہ ہو جا بھی ہو برے سے برے حالات میں پاکستانی افواج ہوا گئی تو ہم اس پر فخر کرتے جو ذمہ داری جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم امن و سلامتی سے اس درطی پر رہے چین و سکون سے لیکن اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ چین سے کون رہنے دے رہا ہے اور چین کا برباد کرنے والا کون ہے